ایک عرابی کے لئے وظیفہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی وظیفہ سکھائیے جو میں کہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور تریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اللہ پاک ہے سب جہانوں کا رب برائی سے بچنے کی حمد نیکی کرنے کی طاقت اللہ وزرگ کے علاوہ کسی سے نہیں ایرابی نے کہا یہ تو میرے رب کے لیے ہوئے اور میرے لیے کیا ہے فرمایا تم کہو اللہم مغفر لی ورحم نی وحدی نی ورزق نی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر مجھے عدیت دے اور مجھے رزق عطا فرما حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ایک ایرابی سکھلایا تھا کہ اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ سے بخش مانگا کر اللہم مغفر لی ورحم نی وحدی نی ورزق نی